ہلو فرنس ویکنڈا مائی یوٹیوب چینل سمیزون آج کی ریسپی میں آپ کے ساتھ بہت بڑیا شیئر کر رہا ہوں یہ ریسپی میرے ممہ کی یہ ہے میں آج بنا رہا ہوں مہنگو کیک جو کہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور بنانے میں بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو اس کو سبسکرائب کر دینا اور بیل ایکن کو جواب دبا دینا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اور دو کپ جو ہے ہم نے مینگو لیا اور ہمارا دودھ کلر اور بٹر ہے ابھی جو ہے ہم اس کی گلیس میں آنے والے ہیں ہم نے ہاف مینگو جو ہے ایک برطن کے اندر نکال لیا اور ہاف جو ہے ہم نے رکھ لیا گانش کے لیے اور اب جو ہے ہم اس کے اندر چینی آٹ کر رہے ہیں آپ اپنے حساب سے کر لینا کم ہے زیادہ اور ایک بلینڈر کی ہیلپ سے ہم اس کی پیوری بنا لیں گے اور یہاں پہ جو ہمارا کلر ہے اس کو تھوڑے سے دودھ کے اندر ملال گیا اور گئیس ہم نے ایک بلینڈر کی ہیلپ سے جو ہے اس کی پیوری بنا لیں گے اور گئیس اس کا جو ہے ہم نے مہین پیسٹ ساب نانا ایک ہم نے اس کو اچھے سے محس کرنا ہے اور اس کی پیوری بنانے ہم نے اچھی اور یہاں پہ میں نے جو ہے ایک نانسٹک پہن لیا اس کے اندر تھوڑا سا بٹر ایڈ کر دیا اور اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا میلٹ کریں گے اور یہاں پہ جو ہے ہماری پیوری وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا مینگو پیوری تھی جو اس کو ہم جو ہے اچھے سے ساتھ ساتھ میں لاتے رہیں گے اور گئیس اس کو جو ہے ہم نے اچھے سے پکالنا گھڑا کر دینا اور یہاں پہ جو ہم نے مکس کیا تھا وہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ساتھ میں جو ہم مکس کر دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو گلیس ہے وہ کتنا زیادہ ریڈیوس ہو چکا اور کتنا زیادہ گھڑا ہو چکا ہے اور ہب جو ہے ہم اس کو اسی برتن میں تھوڑا تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک کب جو ہے میدہ لیا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم نے ایک ٹی سپون بیکنگ پاؤڈر لیا ہے اور اس کو جو ہم میدے کے ساتھ ہی ڈال دیں گے اور یہاں پہ جو ہم نے چھٹکی بھر لیا ہے بیکنگ سوڈا اور ان سب کو جو ہم چھان لیں گے دیکھ سکتے ہو گئے ہم نے سارا چھان لیا ہے اور یہاں پہ جو ہماری گلیز تھی اس کو ہم ایک الگ برتن میں نکال دیں گے یہاں پہ جو ہماری گلیز اس کو میں نے ہاف کا ہف کر لیا ہے ہاف جو ہم نے گلیز آپ گلیز نہیں ہیں Racing Positive ہاف께 جو ہے گلیز نے برتن کے اندر نکالی ہے ہاف جو ہم نے گناس کے اندر نکال آج ک廳 اور گلیز کے اندر جو ہے میں نے تھوڑا سے ملک ہاف لیا ہے اور یہاں پہ جتنا ہم نے ایک کپ جو ہے ملک لیا تھا وہ سارے ڈال دیا اور یہاں پہ جو ہم دو چمچ جو ہے گھی ڈال رہے ہیں اور اگر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے آپ کوکنگ آئل بھی اس کر سکتے ہو اگر ہم نے بنا کے جلدی سے کھانا ہے تو آپ گھی بھی اس کر سکتے ہو یہاں پہ جو ہے ہم نے اچھی طریقے سے فینڈنا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے میں نے وینگر آئیڈ کر دیا بیکن سوڈا کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور اس کو بھی جو ہے ہم ساتھ ساتھ میں ہلا دیں گے اچھی طریقے سے جو ہم نے پہلے گلیس کے اندر تھوڑا سا کلر آئیڈ کیا تھا ملک کے ساتھ وہ بھی ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر بھی ڈال دیا کلر کے لیے جو ہے میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس یہاں پہ ہمارے جو ہے سارے ویٹ انگریڈینس تیار ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو ہے مہدہ اور جو ہم نے مکسچر سب نیا تھا وہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں جو ہے اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے ڈرائی مکسچر ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہمارا یہ کافی زیادہ گھڑا ہو چکا ہے اور ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا ملک ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سی مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ایک کیک ٹین لے لیا تھا اور اس کو جو ہے میدے اور مکھن کے ساتھ جو ہے بٹر کے ساتھ جو ہے میں نے گریز کر لیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارا مکسچر تھا وہ بھی ہم ایک کیک ٹین کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں نے اپنے پریشر کوکر کو جو ہے دس منٹ پری ہیٹ کر لیا ہے ہائی فلیم پر اور کوکر کے اندر جو ہے ہم نے نمک رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر جو ہے ایک ریک رکھ دیا تھا اور اس کو جو ہے پچیس سے تیس منٹ کے لیے ہم لوگ اس پہ جو ہے لو فلیم پہ اس کو جو ہے بے کریں گے اور بینہ کیک ٹین کو ہلائے میں نے اس کے اندر رکھ دیا اور بینہ کیک ٹین کو ہلائے اس کے اوپر جو ہم ڈککن دے دیں گے اور ویسل جو ہے وہ ہم نے نہیں لگائی یہاں پہ ہم کو پچیس سے تیس منٹ ہوگا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیک جو ہے وہ تیار ہے یہاں پہ جو ہمارا چاکو تھا وہ بلکل صاف آیا ہے یعنی کہ یہ اچھی طرح سے کک ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو ہمارا کیک کا اس کو ہم ہم روم ٹیمپریچر پہ آدھا گھنٹہ کے لیے ٹھنڈا نکلے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد جو ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گلیس کرنا جو شروع کر دیا ہے کیک کو اور ایسے ہم نے گلیس لگاتے رہنا ہے اچھی طرح سے ہم گلیس کو چاروں طرف بچھا دیں گے ٹاپ پر بھی اور سائٹس پر بھی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوتے اس کو لائک کر دنا اگر آپ چینل پہ پہلی با رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دھبا دنا کی اگر آپ کو اسی آگے بھی ویڈیوز ملے میری میں جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو شیئر کروں اور یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہاف مینگو جو چایا تھا وہ بھی ہم نے لگا دیا ہے اور کمنٹس پہ ہمتانا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور یہ کھانے میں بہت ہی زائے ٹیسٹی ہوتا آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کرنا تینکیو